پہلے دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں اب اچھے ہوں گے فیملی بھی اچھی ہوگی دوستو جس طرح سے ہم لوگ بات کیے تھے اس سے پہلے جو ہم لوگ بات کیے تھے بیجا کے بارے میں اگر کسی بندے کو آنا ہے سعودی عرب ازاد بیجا لے کر کے یعنی کہ ٹرانسفریول بیجا یہاں پہ آنے کے بعد کسی بھی کمپنی میں آپ ٹرانسفر لے سکتے ہیں تو پچھلے ایک ویڈیو میں بنایا تھا بہت سارے ساتھیں اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹ بھی کیے تھے اور اپنا جو ہے اچھا بھی جاہر کیے تھے کہ جن کو جن کو بیجا چاہیے تھا وہ بندے مجھے میسیج بھی کیے تھے تو میں ایکچولی یہ ویڈیو اسی کے بیہاب پہ بنا رہا ہوں کہ بیجا ایکچولی کتنے ٹائپ کا بیجا آپ لے کر کے یہاں پہ آ سکتے ہیں اور اس کا جو کوشٹ ہوگا رہے میں آلیڈی بولا تھا اس سے پہلے والے ویڈیو میں بھی کہ میں وارڈس اپ پہ سینڈ کر دوں گا آپ لوگ اگر جو بھی بندہ اگر لینا چاہتا ہے بیجا تو میں ان کے وارڈس اپ پہ ڈیٹیلز بھیج دوں گا اور وارڈس اپ کہاں سے ملے گا تو اسکرین پہ جو موبائل نمبر ہے وہی وارڈس اپ نمبر ہے اس پہ آپ لوگ میسیج کر سکتے ہیں تو بندے بھی اگر انڈیا میں ہیں ابھی اور بیجا لے کر کہ یہاں پہ آ کر کے اور یہی پہ کسی کمپنی میں سٹل ہونا چاہتے ہیں وہاں سے ٹرائی نہیں کرنا چاہتے ہیں یا ٹرائی کر کے تھگ گئے ہیں تو آپ بیجا لے کر کے آ سکتے ہیں دیکھئے ایک چیز میں یہاں پہ کلیئر کر دوں گا کہ ویسے بھی آپ کو ممبئی یا دلی سے اچھے جوب میں آنے کے لیے کم سے کم ڈیر لاکھ جا رہا ہے اگر یہاں پہ تھوڑا سا زیادہ آپ کو لگ جاتا ہے اور من مطابق یہاں پہ آ کر کے اگر آپ کو جوب مل جاتا ہے سعودی میں ڈیریک تو کیا دیکھت ہے دوسرا ہے کہ آپ کا ٹائم بھی بچ رہا ہے آپ چھے مہینہ ایک سال تک آپ وہاں پہ لگے ہوئے ہیں انٹرویو دے رہے ہیں اور اس میں بھی بہت سارے گیدرنگ ہو رہی ہیں آج کل کوویڈ کے وجہ سے بہت سارے بندے یہاں سے ایک جیٹ چلے گئے تھے جو ممبئی اور دیلی میں بہت زیادہ گیدرنگ ہو رہی ہے بھیڈ اکٹھا ہو رہی ہے ایک انٹرویو کے لیے یعنی کہ سیم انٹرویو کے لیے اس میں ایکسپریئنس والے بندے بھی آ رہے ہیں جن کے پاس پانچ سال اور دس سال کا ایکسپریئنس ہے اس میں نیو بندے بھی جا رہے ہیں جن کے پاس جیرو ایکسپریئنس ہے گلپ کا سعودی عرب کا تو آپ سوچیں پہلے کس کا سیلیکشن ہوگا اور ویسے بھی آپ وہاں پہ دیل ہی میں ڈیر لاکھ روپیہ آپ لوگ پیڈ کر رہے ہیں آنے کے لیے کسی بھی ایجنسی کے تھرو تو اگر آپ کو تھوڑا پیسہ لگا کر سہولیت یہ مل جاتی ہے یہاں سے سعودی عرب سے آپ کو بیجا مل جاتا ہے تو کیا دیکھتے آپ آ سکتے ہیں لیکن بہت سارے بندے میرے کو کال کیے میسیج بھی کیے اور میں ان کو ریپلائی بھی دیا ان کو پورا ڈیٹیلز بھی بتایا تو ان کے اوپر دیپینڈز ہے کہ کیا کرنا ہے صحیح ہے نا تو میں سارا ڈیٹیلز اگر ان کو بتا دیا واتس اپ پہ اب دیپینڈز سن کے اوپر ہے کہ کیا کرنا ہے اور ایک چیز اور میں آپ کے جو سیکوریٹی ریجن ہے بہت سارے بندے یہ سوچیں گے کہ میں کیسے ایڈوانس پیپیمنٹ اگر کر دوں تو میں چیز یہاں پہ کلیر کر دیتا ہوں کہ بومبائی میں بومبائی میں کرلا میں آفیس ہے اپنا وہاں پہ چلے جائے وہاں آفیس میں ڈیریکٹ آپ پاسپورٹ سمیٹ کر دیں میڈیکل کروالے آپ اپنا میڈیکل کلیر کر کے سمیٹ کر دیں آپ کا بیجا اسٹامپنگ ہو جائے گا اس کے بعد آپ جو ہے پیسہ آپ یہاں پہ جو بیجا کا ہے وہ سینڈ کر سکتے ہیں دے سکتے ہیں انڈیا میں یا ریال میں بھی دے سکتے ہیں تو یہی چیزیں میں بتانا چاہتا تھا پہلے بات یہ میں کلیر کر دینا چاہتا تھا کہ ڈیر لاکھ روپیہ لگا کر ویسے بھی آج کل کلوب ایک لاکھ بیس ڈیر لاکھ بھی لگا کر اچھے جوب میں آ رہے ہیں یہاں تو تھوڑا سا آپ اگر ایکسپینس کر لیتے ہیں تھوڑا سا اور زیادہ اس میں ایڈ کر لیتے ہیں تو آپ کا من مطابق یہاں آنے کے بعد جوب مل جاتا ہے رہی بات ٹرانسپر کے تو ٹرانسپر یا تو اگر آپ کا کوئی اپروچ ہے تو صحیح اگر آپ پہ اپروچ نہیں ہے تو آپ یہاں پہ آ کے ڈھونڈ کے بھی کر سکتے ہیں اور جو یہاں پہ ٹیم ہے اپنا وہ بھی آپ پہ سپورٹ کر دے گا جوب ڈھونڈنے میں اور ٹرانسپر لینے میں آپ کے جو پروفائل ہے جو جوب ہے اس کے ایک ورڈنگ تو یہ چیزیں کلیر کر دینا ضروری تھا مجھے بھی کہ کس طرح کا بیجا آپ لے سکتے ہیں لیکن جو بیجا کتنے ٹائپ کو آپ کو بیجا پروائیڈ کیا جا سکتا ہے ہمارے جنسی کی دور تو میں یہ آپ کو بتا دوں کہ دیکھیں بیجا ایک تو ورکر بیجا ہوتا ہے لیبر بیجا ہوتا ہے یا ٹرانسپریبل بیجا ہوتا ہے کہ آپ یہاں پر آئیں سعودی میں بیجا لے کر کے اور آپ کسی بھی کمپنی میں ٹرانسپر لے کر کے کمپنی میں آپ کمپنی میں کام کر رہے ہیں دوسرا جو بیجا ہے بہت سارے بندے ایسے ہیں جو بیجا لے کر کے آنا چاہتے ہیں یہاں پہ اور خود کا کام یعنی کہ گاڑی وغیرہ لے کر کے جو ڈرائیبری کرنا جانتے ہیں وہ خود کا کام کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ یعنی کہ سعودی میں آنے کے بعد تو یہ دونوں کنڈیسن ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں بیجا لے لوں یہاں سے اور لے کر کے آ کر سعودی میں اور میں اپنا کچھ کام کروں جیسے گاڑی لے لیا گاڑی لے کر کے آپ خود کا اپنا کوئی کام کر رہے ہیں یہاں پہ آپ یہاں پہ جیسے کی فوڈ وغیرہ ڈیلیوری وغیرہ ہمیں کام کرنا شٹارٹ کر دیں یا کوئی بھی اپنا گاڑی لے کر کے آپ کام کر رہے ہیں ادھر تو ایک وہ بیجا ہو گیا دوسرا یہ بیجا یہ ہے جو کہ آپ کو آ کر کے یہاں پہ سعودی میں کسی نہ کسی کمپنی میں ٹرانسپر لے لینی ہے اور کمپنی میں ہی کام کرنا ہے یعنی کہ آپ اس میں سیکیور ہو جاتے ہیں کہ ہاں بھائی کمپنی میں سیلری مل رہا ہے اور سیلری پر میں کام کر رہا ہوں تو یہ ایک بیجا ہوتی یہ دونوں ٹائپ کے بیجا جو ہے ایویلیبل ہے اگر آپ یہاں پہ بیجا لے کر کے آکر آپ کو ٹرانسپر نہیں لینا ہے تو یہ بیجا جو ہے آپ کو میں کلیر یہاں پہ بتا دوں کہ جیسے کی ہاؤس ڈرائیبر یا لیور کا بیجا ملے گا کسی بھی سعودی کے پاس اور آپ رہ کر کے یہاں پہ آپ کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ کا بیجا کبھی ایکسپینسز زیادہ نہیں ہوتا ہے تو آپ یہاں پہ رہ کر کے ان کے ہی انڈر میں اور آپ اپنا کہیں پہ بھی روم مغرہ لے کر کام کر سکتے ہیں دوسرا جو بیجا ہے اپنا جیسے میں نے بتایا کہ وہ ٹرانسفریبل بیجا ہے آپ یہاں پہ آنے کے بعد آپ کو تین مہینے کے اندر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کمپنی میں ٹرانسفر لینا ہے ٹرانسفر لے کر جا کر کام کرنا ہے تو وہ بھی بیجا آپ کو ایویلیبل ہے مل جائے گا کوئی حصو نہیں ہے تو آپ کی یوں پر یہ ڈیپینڈ ہے کہ کون سا آپ بیجا لینا چاہتے ہیں یعنی کہ آپ یہاں پہ چاہتے ہیں کہ بیجا لے کر آکر ٹرانسفر کروالے کسی کمپنی میں تو وہ بھی بیجا مل جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ چاہتے ہیں یہاں پہ ٹرانسفر نہ کروا کر کے ہم یہاں پہ کام کرے یہی پہ رہا کر کے کام کرے اپنا کام کرے اکامہ بنوائے ہیں صرف اور اپنا کام کرے تو آپ اس بیجا کو بھی لے سکتے ہیں لیکن ہاں آپ کو تھوڑا سا یہ چیزیں جو ہے نا کی مینیز کرنا پڑے گا جو آپ ایجنسی صدی کر کے آ رہے ہیں پیسہ وہی چیزیں آپ کو یہاں پہ بھی لگ رہا ہے آپ کو تھوڑا سمجھنا پڑے گا اور آپ کو کسی بھی طریقہ کا کوئی بھی ٹینسن نہیں لینا ہے آپ کو مومبئی میں آفیس میں بتا دوں گا اس آفیس میں جانا ہے اور جا کر وہاں میڈیکل کروا لینا ہے پاسپورٹ دے دینا ہے خود سارے آفیس ہے جو آپ اس طرح سے جاتے ہیں انٹرویو جو دینے جاتے ہیں بندے تو بہت سارے ایجنسی ہے مومبئی یا دیلہی میں جو لوگوں کو پاسپورٹ لے کر جھوٹ بول کر پیسہ دس بیس جار لے لیتی ہے اور ان کا کام بھی نہیں ہوتا دس بیجار آفیس والے لے لیتے ہیں اور پاسپورٹ بھی لے لیتے ہیں یہاں پہ تو ایسا نہیں یہاں پہ آپ کنفرم ہے بس آپ میڈیکل پاس ہونا چاہیے آپ میڈیکل پاس ہو جائے گا آپ کام ہو جائے گا تو اس طرح سے اگر آپ کو بھیجا چاہیے تو آپ مجھے بتا دے کون سا بھیجا چاہیے آپ کیا کرنا چاہتے یہاں پہ آ کر کہ آپ کسی دوسرے کمپنی میں ٹرانسفر لے کر جانا چاہتے ہیں یا آپ بھیجا لے کر صرف اکامہ ہر سال بنوا کر آپ خود کا اپنا کام کر چاہتے تو جو چیز آپ کو چاہیے وہ آپ کلیر بتانا پڑے گا مجھے تا کہ میں اس حساب سے آپ کو بھیجا ایسو کر دلوا سکو چیخے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے اور دیکھئے اگر آپ سیریس ہیں آنا تو ہی آپ میسیج کریں یا کول کریں اگر سیریس نہیں ہے تو پھر میسیج یا کول نہ کریں یہ چیز دھیان رکھیں نہ کریں کسی کو بھی تو جو پیمنٹ آپ کو ایڈوانس کرنا ہوگا جو پیمنٹ آنے کے بعد کرنا سعودی عرب میں آنے کے بعد کریں گے تو آپ کو اکامہ نمبر ایسو کر دیا جائے گا یہ دھیان رکھے کارڈ نہیں دیا جائے گا آپ کو اکامہ ایسو کر دیا جائے گا تین مہینہ کے لیے آپ ٹرانس پر کہیں بھی لے سکتے ہیں اور کمپنی میں جا کر سکتے ہیں تو اس طرح کہ آپ کو بیجا دیا جائے گا تو آپ کیا کرنا ہے یہ مجھے میسیج کر دیجئے ویڈس پہ اور میں آپ بتا دیتا ہوں اور آپ پھر ممبئی جائیے اور آپ کو تھوڑا سا بھی ٹین سن نہیں لینا ہے سیکیورٹی جو ریجن ہے اس کا کوئی بھی ٹین سن اور چینت کرنی آپ ممبئی میں جائیے وہاں پہ میڈکل کروائیے اور چھپ چھپ پائیے آرام میں امید کرتا ہوں آپ لوگ کو سمجھ میں آگیا ہوگا جو میں بتانا چاہتا تھا آر تینک سو مچ فور واشنگ ای بی سی آپ تک